بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رجنرز میں ہوں آپ کی استانی مسنوشین سعید جماعت شیشن سے ہفتہ پانچھوہ اور چھٹا آج کا ہمارا ارمان آپ کی جماعت کی کتاب چمپا سے لیا گیا ہے جو آپ کے صفحہ نمبر ایک سو بیس اکیس اور ایک سو بائیس پر موجود ہے سب سے پہلے ہم آج کے انوان کی بلندھانی کریں گے آج کا ہمارا انوان ہے ارم بچے چاننی رات ہے ہر طرف سناٹہ ہے اور جہاں تک نظر کام کرتی ہے ریت ہی ریت دکھائی دیتی ہے ایسے میں ارم سودا گروہ کا ایک کافلہ اوٹو پر مال و اسباب لادے ستاروں کو دیکھ دیکھ کر راستہ معلوم کرتا ریگستان میں چلا جا رہا ہے سودا گروہ اور ان کے غلاموں کے نیزے چاننی میں چمک رہے ہیں سب نے سفیر ڈیلہ ڈالہ لباس پہن رکھا ہے سر پر سیہا فیتو سے رنگین رومان باندھ رکھے ہیں سب سے اگلے اوٹ پر اس کافلے کا سردار شیخ ہے اس کی اوٹ کی مہار ایک بدو عرب نے پکر رکھی ہے اور ساتھ ساتھ پیدل چل رہا ہے وہ اپنی زبان میں کوئی گیت بھی گاتا جاتا ہے شیخ کے اوٹ کے قریب ہی ایک اور اوٹ ہے اس پر ننہ سا خیمہ تنہ ہوا ہے جسے کجاوہ کہتے ہیں اس میں آٹھ نو برس کا ایک عرب لڑکا بیٹھا ہے یہ شیخ کا اکلوتا بیٹا ہے اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عربی لباس پہن رکھا ہے علی ایک قصبے میں اپنی ماں کے پاس رہتا تھا اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں باپ کے ہمراہ کافلے میں سفر کروں لیکن شیخ جانتا تھا کہ ریگستان کے سفر میں کیا کیا مسیبتیں آتی ہیں اسی لئے وہ ہمیشہ ٹال دیتا اس بار علی نے شیخ سے بہت زد کی رویا گر گر آیا اسی لئے علی کو سفر پر لے جانا پڑا اس وقت علی کجاوے میں بیٹھا بڑے شوق سے آس پاس کے نظارے دیکھ رہا ہے اونٹ کے چلنے سے ہچکولے ہل لگتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جھولے میں بیٹھا ہے پھر اچانک بدو ٹھہر گیا اس کا ٹھہر نہ تھا کہ سارا کافلہ رک گیا شیخ نے پوچھا حمزہ کیا بات ہے تو بدو نے اپنی زبان میں کچھ کہا انگلی سے ایک طرف اشارہ کر دیا شیخ غور سے دیکھنے لگا اور دیکھ کر گھبراسا گیا یہ ڈاکو تھے شیخ کے ساتھ کافی آدمی تھے وہ خود بھی بہادر تھا اور ڈاکو کا مقابلہ آسانی سے کر سکتا تھا لیکن اسے علی کی فکر تھی کہ کہیں لڑائی میں اسے صدمہ نہ پہنچ جائے چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سب لوگ چچاک کھڑے رہے ہیں حکم کی دیر تھی ایسا سناٹا ہو گیا کہ معلوم ہوتا تھا سانس تک نہیں لے رہے سب کے سب پندرہ منٹ تک یوں ہی بھت بنے کھڑے رہے شاید ڈاکو کی نظر ان پر نہیں پڑی اور وہ شکار کی تلاش میں اور طرف نکل گئے دوپیر کا وقت تھا شدید گرمی کا آلم تھا اور گرمی پل پر بڑھتی جا رہی تھی اتنے میں ہر طرف ریت ہی ریت اڑنے لگی اونٹ چلتے چلتے رک گئے کیونکہ اونٹوں کو پتا تھا ریگستان میں کیا مسیبت آنے والی ہے اتنی دیر میں ریگستان کی زہریلی آندھی جسے باد سموم کہتے ہیں اٹھنی شروع ہو گئی تھی شیخ نے حکم دیا کہ اونٹوں سے سامان اتارا جائے شیخ کے غلام جلدی جلدی سامان اتارنے لگے ریشمی کپڑوں کے تھان کہوہ اور خجور کے بورے گھٹریاں جن میں سونے ہی جاندی کے زیور جہورات آتی کے دانت کے کھلونے شطر مرک کے پر خوشبودار مسالے اور ایسی ہی سودا گری کی چیزیں تھی سب اتار لی گئی اور ریت پر ان کا ایک بہت اونچا ڈھے لگا دیا گیا پھر شیخ علی کو گود میں لے کر اس کی اونٹ میں آ کر بیٹھ گیا اور اسے اپنی چادر میں چھپا لیا دوسری لوگ بھی اسی ڈھے کے پاس آ بیٹھے اور سب نے اپنے اپنے سر اور موں چادر میں لپیٹ لیے بے زبان اونٹوں نے خود بخود اپنی گردنیں ریت میں پھیلا دی اور اپنی آنکھوں اور نتھنوں کو بند کر لیا تاکہ گرم ریت کے ذرے اندر نہ گسنے پائیں آندھی ہے کہ دم پہ دم بڑھتی ہی جاتی ہے اور ریت کے ننے ننے چھروں کی طرح کپڑوں میں سراخ کر کے بدن میں گستی چلی جاتی ہے لیکن علی باب کی گود میں چادر کے نیچے اس سے بلکل محفوظ ہے جب آندھی رک گئی تو علی نے دیکھا کہ ریگستان کا سارا نقشہ بدل گیا تھا جس جگہ پہلے ٹیلے تھے وہاں اب ان کا نشان تک نہ تھا جہاں ڈھلوانے تھی وہاں انچے انچے ٹیلے کھڑے تھے شیخ جیسا تجربہ کار شخص بھی جس نے اپنی عمر اسی ریگستان میں گزاری تھی نہیں بتا سکتا تھا کہ شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف مشرق کس طرف اور مغرب کدھر یہ سب آندھی کی کارستانی تھی نئی مصیبت یہ پڑی کہ اونٹوں پر سے سامان اتارنے کی افرہ تفری میں پانی کے مشکیزوں کے موں کھل گئے تھے اور سارا پانی رید پر گر کر ضائع ہو گیا تھا پیاس کے مارے سب کے حلق سوک رہے تھے اور علی تو بچہ تھا وہ پانی پانی کی رٹ لگائے بیٹھا تھا اور شیخ اپنے بیٹے کو صبر کرنے پانی کے لیے ایسی تڑپ رہا تھا جیسے پانی سے نکل کر مچھلی تڑپ تی ہے شیخ نے اپنے غلاموں کو اونٹوں پر بھیجا اور کہا اگر کوئی کافلہ جا رہا ہو تو ان سے پانی لے آؤ اتنے میں شیخ کو ایک طرف ایک دھبہ سا دکھائی دیا جو پل پل بڑا ہوتا جا رہا تھا قریب آیا تو معلوم ہوا کوئی سانڈنی سوار چلا آتا ہے شیخ کے غلام دوڑ کر اس کے پاس گئے اور پانی کا مشکیزہ لے آئے اس عرصے میں علی بے ہوش ہو چکا تھا شیخ نے اس کا مو کھول کر پانی کی بودے اس کے حلق میں ٹپکائی تو اسے کچھ ہوش آیا لیکن پانی پیتے ہی وہ سو گیا شام کو اس کی آنکھ کھلی تو نخلستان میں تھا جہاں خجوروں کے جھون تھے اور تھنڈے پانی کے چشمے جاری تھے اور ان کے قریب ہی کچھے مکانوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی شیخ نے اپنے لوتے بیٹے کی جان بچ جانے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور علی نے کان پکڑے کہ پھر کبھی کافلے کے ساتھ جانے کا نہ بولوں گا اب ہم چلتے ہیں کوپی کے کام کی طرف پانچ ہفتہ دیئے گئے الفاظ کے معنی اپنی کوپی تحریر کریں سناٹا مہار کجاوہ نخلستان مشکیزہ درزیل سوالوں کے جواب اپنی مشکی کوپی میں تحریر کریں علی کون تھا اس کی خواہش کیا تھی ڈاکو سے بچنے کی کیا ترقیب کی مختصر لکھئے اونٹوں نے آندھی سے بچنے کے لئے کیا کیا کتابی سرگرمی صفحہ نمبر 123 پر مشک نمبر ایک کسیرہ انتخابی مکمل کریں ہفتہ چھتا مندر جزیل دیئے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک ریگستان میں کافلے رستہ کیسے معلوم کرتے تھے سوال نمبر دو چاروں سمتوں کے نام تحریر کریں سوال نمبر 3 کافلے والوں کا پانی کیسے ختم ہو گیا تھا کتابی سرگرمی صفحہ نمبر 124 پر دی گئی مشک نمبر 5 مناسب تشبیحات لکھئے انوان ہمارا اختتام پذیر ہوا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے انوان کے ساتھ اب اپنی مولنمہ کو اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی